بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو ٹاپک آج حقیقت ٹی وی جو انفارمیشن آپ کو دے رہا ہے آج سے پہلے پاکستان میں اس پر کسی نے ڈسکس نہیں کیا ایون انٹرنیشنلی ایجنڈا جو ہے وہ بھی اس کا ہے کہ اس پر کوئی ڈسکس نہ کرے لیکن آپ پہلی دفعہ اس اشیو کو سن رہے ہوں گے اور ہم آپ کو جو تفصیل دے رہے ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں کافی ساری جگہ سے نظر بھی آئے گی لیکن الحمدللہ ہم آپ کو انسائٹ چیز بتا رہے ہیں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں یہودی زائنس کا سب سے بڑا اگر کوئی مارکہ تھا پچھلے دو ہزار سال میں تو وہ تھا اسرائیل کے اندر یہودی ریاست کو قائم کرنا انہوں نے پوری دنیا کے یہودیوں کو کہا کہ یہ ہے تمہارا گھر واپس آؤ یعنی نئی نسلوں کے برین واش کیے اور دنیا بھر کو کہا کہ پلٹو اپنے عباؤ اجداد کے گھروں کی طرف جو تمہارا تین ہزار سال پرانا تھا یعنی اسرائیل اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے کیا کام کیا ان لوگوں نے خود ہی یہودیوں کو مروایا اور دنیا بھر میں پیغام بھیجا کہ دیکھو تمہیں زلیل کیا جاتا ہے تمہیں مارا جاتا ہے تم پلٹو اپنے گھر کی طرف اپنے اسرائیل کے اندر جہاں تمہاری ریاست قائم ہو چکی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ دیوار گریہ کے پاس جا کر جب یہ لوگ روتے ہیں دعا کرتے ہیں دجال چھوٹے مسیحہ کے آنے کی دعا بھی اس میں شامل ہوتی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب یہاں تھرڈ ٹیمپل مسجد اقصہ کو گرا کر بن جائے گا تو تمام یہودی جو اس دیوار گریہ کے قریب قبرستان میں دفن ہے وہ اٹھ جائیں گے اور دنیا میں صرف یہودی رہیں گے اور غیر یہودی ختم ہو جائیں گے اسی مقصد کے لیے انہوں نے ایک بچہ جو اسرائیلی یہودی زائنسٹ ہے جس کا نام ہے موشے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے پاکستان کے خلاف بہت بڑے اور بہت ہی زیادہ خفیہ مشن کے لیے وہ اس کو تیار کر رہے ہیں ان کا کیا ارادہ ہے اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ موشے ہے کون بھارت نے جب ممبئی حملہ خودی کروایا تھا جس کا آج ساری دنیا اعتراف کر چکی ہے ایون کے اجمل کساب کا ڈومیس سائل بھی بھارت کا نکل کے آ چکا ہے اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی اس پر کافی سارے لوگوں نے جو انڈیا کے اندر سے مہاشرہ کے سابق آئی جی ایسا مشرف نے تو کھل کر کہا کہ زارہ گام ہم نے خود کیا ہے بھارت کے اندر جو تماشا بھی ہوا یہ جو بھی بھارت نے کروایا اب دنیا اس کو جان چکے جب انہوں نے یہ حملہ کروایا تو یاد رکھیں اس دن تین حملے ہوئے تھے تاج ہوتل کامہ سٹیشن اور نریمن ہاؤس اس نریمن ہاؤس میں جو تاج ہوتل کے پیچھے سا ایک پانچ مرلے کا گھر تھا اس میں ایک اسرائیلی فیملی تھی ان کا یہ بیٹا تھا موشے انہوں نے فیملی کے ماں باپ اس کو تو مار دیا اس کے دو مقصد تھے ان کے نمبر ون مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کو یہ بتانا کہ پاکستان نے یہ سب کیا ہے وہ اسرائیلیوں کو بھی مار گئے نمبر دو انہوں نے پوری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹا یہ ان کی لاشیں اسرائیلی دنیا بھر میں جا کر ان کی فٹیجز چلائیں اور اس پر آٹیکس لکھے کتابیں لکھے اور دنیا بھر میں اس کو کیش کروایا یہودیوں کو جو دنیا بھر میں رہے تھے ان کو پیغام دیا کہ دیکھو تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم کو ایسے ہی ماریں گے تم پلٹو اپنے گھر کی طرف جہاں ہر طرف سیکیورٹی ہے جو تین ہزار سال پرانا گھر ہے تمہارا انتظار کر رہے ہیں دنیا بھر میں یہودی اس واقعے کے بعد اسرائیل میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے اسرائیل میں آ کر انہوں نے اپنی نسلیں بڑھانا شروع کر دی اب وہاں یہ ڈراما ہوا ہے کہ انہوں نے بچے کو چھوڑ دیا ظاہر ہے انسائٹ ساری سٹوری تھی انسائٹ سارا پلانتہ ڈراما تھا اس کو کیش کروانے کے لیے وہ بچہ اس کی میڑ کے ذریعے باہر بھیجا گیا اب انہوں نے کیا کیا ہر سال اس دن اور ہر تہوار پر اس کو لاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس کے ساتھ کیا ظلم ہو ہے آپ اندازہ کر لیں کہ جب مودی اسرائیل گیا تو سب سے پہلے اس بچے کو لایا گیا ملوایا گیا ان لوگوں نے اس بچے کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ تمہارے ماں باپ کو پاکستانیوں نے مارا اب تم کو اس کا بدلہ پاکستان سے لینا ہے اور جب ہمارا جھوٹا مسیحہ دجال آ جائے گا تو تمہارے ماں باپ قبروں سے اٹھ جائیں گے اب تم کو اس مسیحہ کو لانے اور پاکستان کو برباد کرنے کے لیے ٹریننگ لینا ہوگی اب جو بات سامنے آئی ہے کہ موشے کو انہوں نے مسعاد کے حبالے کیا وہ اس کو خطرناک ترین ٹریننگ دے رہے ہیں اس کو تیار کر رہے ہیں اور آنے والے سالوں کے لیے انہوں نے اس کو مکمل تیار کر لی اور آنے والے سالوں میں وہ مسعاد کا اس کو اہم ترین عوضہ دیں گے اور اس کے پاکستان کے بارے میں ایک ایک معاملہ سے اگاہ رکھتے ہیں ان لوگوں کی کارستانی ہے جس کے لیے انہوں نے اس بچے کو تیار کیا ہوا ہے اس کو یہ دنیا بھر میں متعارف کرواتے ہیں جہاں جاتے ہیں اور کہاتے ہیں دیکھو یہ بچہ ہے اس کے ماں باپ کو مارا تھا اور اس کی آڑ کے اندر وہ یہودیوں کو واپس لے کر آتے ہیں یہ ان لوگوں کے پلان ہے ان لوگوں نے جھوٹ کی مشینیں بنائی ہوئے ہیں یہ جتنی کتابیں اب ممبئی حملہ کے حوالے سے لکھی جاتی ہیں جو بھارت کے ہی خلاف ہے کہ یہ سب فرارتا جھوٹا اس کو وہ اسی علمے بین کر چکے اسی علمے آپ ڈسکس نہیں یہ کر سکتے ہینری کسنجر تین ہفتے پہلے قیام کہہ رہا تھا بھارت میں اس حملے سے پہلے یہ ایسی خبریں اسی علمے کسی صورت نہیں چلاتے وہاں پہ انہوں نے انکار کیا ہوا ہے اس بات کا ان لوگوں کا جھوٹا مسیح دجال آئے گا لیکن الحمدللہ غزوہ ہند کے بعد جب ہماری فوج نے شان جانا ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ ہمیں ملیں گے پھر وہیں دجال کو ہم نے ختم بھی کرنا ہے اور حضرت عیسیٰ کی فوج میں انشاءاللہ ہم لوگ شامل ہوں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں